اسلام علیکم اینڈ گوڈ مورننگ بچے بہت سلیپنگ ڈریس میں ہیں بچے بہت زیادہ ایکسائیٹی رہے ہیں محلوہ پوڑی کو اتنے خاص شوق سے نہیں کھاتی بس گھر بھی ہے نا تو موت تھوڑی کھاتی لیکن آج سوچا چلتے ہیں بچے بھی ہیں ساتھ تو یہ ٹرے اور بچوں کی پلیٹس انہیں ساتھ رکھنی ہیں احتیاطاً کہ اگر وہاں سے منا سمجھ میں آئی تو پھر ہم اپنی پلیٹس اور ٹرے تمہارے پاس ہوگی تو پھر اسی میں کھا بھی لیں گے تو بس جی چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج ہم ہلوہ پوڑی کہاں کھانے جا رہے ہیں یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پھر ہم نے ہلوہ پوڑی کھانے یہاں پہ بھی کوئی فیلال راش نہیں کیونکہ ہم جلدی اللہ صبح اٹھ کے آگے تھے تو میں جہاں آگے آرہی ہوں کیونکہ بھائی جو باہر نکل گیا ہوگا تھا آپ لوگ کھلے ہوگا آپ اسے کھاؤ گئے کہ بچے ساتھ نا تو پھر دنگ دنگ ہوکے کھائیں جب میں آگئی ہوں فرنٹ سیٹ پہ اور بس اب جی ہم ہلوہ پوڑی کا انتظار کریں گے اور پھر ہم کھائیں گے ہلوہ پوڑی ایسے آگے آج باٹھ کر میں نے بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں ڈرائیونگ سیکھ لوں تو سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ اگر آپ گجراونا میں رہتے ہیں تو آپ کو شاید اس شاپ کا پتا ہوگا یہ سیوے لائن کے پاس ہے تو ان کے ہلوہ پوڑی جنب بہت ہی مزے گی ہوتی ہے ہاں سے بیشی ہو یہ ہو تو پیرو ہو تو سیٹا پوڑی رہی گا گرم گرم کھا لائیں ایک 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 ہاں 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 ماما جب وہ آج ہم آئے ساتھ ہیں کیونکہ بچے کہتے ہیں کہ نانوں کو ہم نے ساتھ ہی لے کر جائنا تو ماما کو ہم ساتھ ہی لے کر آئے ہیں تو بچوں کے اممہ کو ہم گھر چھوڑا ہے نانوں کو ہم ساتھ میں آئے ہیں تو ہمیں بھی سب کو ہوتا ہے کہ باہر نکل رہے ہیں تو ماما کو ساتھ لے کر جائیں میں تھک چھو ہوں گی تھک چھو ہوں گی لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا نکلے گا گھر بیٹھ جنگنا تو باس پھر بیٹھی رہیں گی گھر سے برطن لانے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے ہاف چیزیں پیچھے بیٹھی ہیں وہ انہیں پلیئر سوٹ ٹرے میں رکھتی ہیں ہاف چیزیں ہم نے آگے کر لی ہیں تو بس جی اب میں نے کھا دیا اور باقی سب جو ہیں اب یہ رام رام سے کھا رہے ہیں مجھے بچوں کو تو بہت زیادہ مزایا ہے وہ صبح بہت ایکسائٹیڈ تھے اور صرف میں ہی نہیں اٹھی باقی سب اٹھ گئے ہوئے تھے کپ کے تو مجھے یہ کپ سے اٹھا رہا تھے کڑچو بس ہم چلنے پر تو ابھی جی بس ہم سب نے ہلوہ پوری کھا لیا اب ہم چلیں گے گھر اور گھر جا کے جنرل چاہے گا کہ کپ پینے گے کیونکہ وہ تو بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ اندر بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن نا ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے کھایا تھا کیونکہ وہ زیادہ بندہ کمفرٹیبلا تھا اندر کا پتہ نہیں ہوتا کہ جگہ ہے یا نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہر سے کی گاڑی میں بیٹھ کے رام سکون سے کھائیں گے تو اب جو تھوڑی سی ہلوہ پوری بچ کی تھی کیونکہ بچے پتہ رام رام سکاتے ہیں تو ان کی پلیٹ میں رکھنے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی سی کھا رہے ہیں تو بس جی اب ہم چلتے ہیں گھر اگر آپ بھی کچھ چاہتے ہیں تو ضرور یہاں سے آ کے ہلوہ پوری کھائیں گھر میں ہلوہ پوری مانگایا ہے تو وہ اسے اتنی زیادہ کھائی نہیں جاتی لیکن اس طرح باہر جا کے فریش چپ کھاؤ تو وہ پھر میں کھا لیتی ہوں تو آج بھی میں نے صحیح طرح کھائی اسے گھر آئے نا تو میری کوشش رہی ہوتی ہے کہ میں نا ہی کھاؤں مجھے مطلب نہیں اس طرح سے مزا آتا ہے اتنی شوک سے بسے میں کھاتی بھی نہیں ہوں نانچے نے کھا لیتی ہوں ہلوہ پوری میں کم بھی کھاتی ہوں تو بس جی اب ہم آگئے ہیں گھر اور یہ جو نا میں نے ساوس میں میں سب کیلئے چائے رکھ دیا کیونکہ اب ہم سب چائے گئے نشہی ہیں اور چائے کہ کب ضرور پہیں گے اس کے بغیر نربہ پوری ہماری حضب نہیں ہونی تو بس ابھی میں چائے رکھی اور میں بناوں گی چائے تو بس جی یہ تھی جی آج کی چوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چائے جو ہے وہ ہو گئی ہے جی تقریباً ریڈی اس کے بعد ہم پییں گے چائے تو جی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں کسی اچھے سی کانٹینٹ کے ساتھ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اللہ حافظ